اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں قطر میں آٹھ نے شاندار قسم کے سٹریڈیمز بنائے گئے ہیں اور فیفا ورلڈ کپ 2022 جو قطر میں منقض کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے کچھ ڈیڈیلز ہیں جو آپ تک پروائیڈ کریں گے ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر میں 2022 فیفا ورلڈ کپ منقض کیا گیا ہے جس میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا ہے ان 32 ٹیموں کو آٹھ گروپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایونڈ میں 440 ملین ڈولر کی رقم تقسیم کی جائے گی اور 64 میچز کھیلے جائیں گے میگا ایونڈ کا اندازہ 220 ارب ڈولر سے بھی زائد لگایا جا رہا ہے 64 میچز کے لیے ملک میں 8 سے 10 ارب ڈولر کے شاندار سٹریڈیمز بنائے گئے ہیں ابھی تک فیفا ورلڈ کپ 20 بار ہو چکا ہے جس میں 11 بار یورپ نے میز بانی کی ہے جنوبی امریکہ نے 5 بار شمالی امریکہ نے 3 دفعہ افریقہ نے 1 اور اس بار 21 سلانہ مشرق وستہ یعنی قطر میں ہو رہا ہے فیفا ورلڈ کپ کا آگاز 20 نومبر 2022 میں قطر سے ہوا جس میں 36 ریفریز کو نامزد کیا گیا 33 مختلف ملکوں سے ہیں اور اس بار پہلی دفعہ 3 خواتین بھی ذمہ داری سنبھال رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں یہ والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے 2010 میں قطر نے 2022 کے ورلڈ کپ کی مزبانی حاصل کی تھی آٹھ سٹیڈیمز نہیں بلکہ ایک پورا شہر ہی بنا دیا گیا ہے فوٹبول فینس کو سٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے دوہا میٹرو، اپارٹمنٹس اور لکجری ویلاس بھی بنائے گئے ہیں چائنہ کے داروح حکومت سے چھوٹا اور ترکی کے استمبول سے دگنا مشرق وستہ یعنی میڈل ایسٹ کا چھوٹا سا ملک صرف 11,571 سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے سائز دیکھ کر طاقت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے ہے تو یہ عرب ممالک کے لحاظ سے چھوٹا مگر سب سے امیر اور جڈیوی کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے اگر آپ پاکستان میں رہ کر 3,2,000 روپے مہانہ کمائیں تو یہ رقم قطر کے ان لوگوں کی ہے جو وہاں پہ سب سے غریب ہیں قطر شاہ دنیا کا یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پورٹی ریڈ زیرو ہے یہاں کا ہر شہری 1,280,000 ڈالر سالانہ کماتا ہے امریکہ ایک سوپر پاور ملک ہے اور جبکہ ان کا ایک بشندہ سالانہ 60,000 ڈالر کماتا ہے یوکے میں 44,000 ڈالر فیکس آمدنی ہیں قطر کی اصل پاور یہاں سے اوئل نکالنا اور کم آبادی ہے دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق قطر نے ہر ہفتے 500 ملین ڈالر ورلڈ کپ کے لئے خرچ کیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے دس سالوں سے خرچ کی جا رہی ہے قطر ابھی تک 220 بلین ڈالر کا خرچہ کر چکا ہے پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 50,000 ارب روپے سے بھی زائد بنتی ہے سٹریڈیمز کو سولر انرجی پر رکھا گیا ہے اور گرمی سے بچنے کے لئے ائر کنڈیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں البیت سٹریڈیم کی جو دوہا سے صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے 63,000 اس میں شایقین کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اس کی چھت ایک بٹن سے ہی بند ہو سکتی ہے اور اسی طرح ایک بٹن سے ہی کھل بھی سکتی ہے اس کے اندر 5 سٹار ہوتلز اور شاپنگ مالز بھی موجود ہیں جس کے کمروں سے گراؤنڈ کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں الجنوب سٹریڈیم کی جو اراکی لڑکی نے ڈیزائن کیا ہے اور دنیا کے بہترین بیلڈنگز میں اس کا شمار ہوتا ہے 40,000 کے قریب لوگ اس میں بیٹھ کر میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں اندر سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی بوٹ میں موجود ہیں 22 کلومیٹر دوہا سے یہ دور ہے اور اس کے اندر گراؤنڈ پولز اور شادی ہالز بھی موجود ہیں تو دوستو اب ہم احمد بن ہل سٹریڈیم کی بات کرتے ہیں جو دوہا سے صرف 15 کلومیٹر کے ہی فاصلے پر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سٹریڈیم کی چار دیواری یعنی چاروں طرف دیوار پر میڈیا ال سی ڈی نصب ہے جس میں سکور اپ ڈیٹ نیوز اور ایڈز کو نشر کیا جاتا ہے اور اس میں 45,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے چوتھا سٹریڈیم ال تھمامہ سٹریڈیم ہے اس کا نقشہ مسلمانوں کی کیپ سے بنایا گیا ہے یہ اصل میں میڈل ایس کا ایک ٹرڈیشن ہے اس کو پبلک پار کے درمیان بنایا گیا ہے جس کی گاز سپیشل سویزر لینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی تو اب بات کرتے ہیں ایڈوکیشن سٹریڈیم کی جو دوہا سے صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کا ڈیزائن ڈائمنڈ جیسا ہے اسی لیے اس کو ڈائمنڈ ان دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی مومنٹ کے ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے جو ریگستان میں کسی ہیرے سے واقعی کم نہیں لگتا اس میں آٹھ میچز ہوں گے تو اب چھٹے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں خلیفہ انٹرنیشنل سٹریڈیم کی قطر کے امیر فارمر کے نام پہ ہی یہ بنایا گیا ہے اور قطر کا یہ نیشنل سٹریڈیم بھی کہلایا جاتا ہے انیس سو چھہتر میں یہ بنایا گیا تھا اور اب اس کو چالیس کروڑ ڈالر سے زائد خرچ کر کے رینویٹ کیا گیا ہے پنتالیس ہزار لوگوں کے بیٹنے کی اس میں جگہ موجود ہے اس میں شاپس اور ریسٹرنٹس بھی موجود ہیں ایشین گیمز ای ایف سی ایشین کب ارابین گولف کلب کو بھی یہ ہوسٹ پہلے ہی کر چکا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں لوسیل آئیکونک سٹریڈیم کی یہ قطر کا سب سے بڑا خوبصورت اور پرکسی سٹریڈیم بھی کہلایا جاتا ہے اس سٹریڈیم کو ہنڈر پرسنٹ سولر پاور سے تھنڈا کیا جاتا ہے اس کی چھت شام کے ٹائم کھل بھی سکتی ہے اور سٹریڈیم کو قطر کے ٹرڈیشن باول یعنی ہینڈ کراوٹ باول سے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی اس میں جگہ موجود ہے دن کے ساتھ رات کے وقت بھی اس کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اسی سٹریڈیم میں قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل بھی کھیلا جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں آٹھویں اور آخری سٹریڈیم کی جس کا نام 974 ہے یہ دنیا کا انوخہ اور ٹرانسپورٹیبل سٹریڈیم ہے قطر پورٹ کے قریب یہ بنا سٹریڈیم قطر کی ورلڈ وائیڈ ٹریڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں 974 کنٹینرز کی مدد سے اسی سٹریڈیم کی والز کو بنایا گیا ہے اس کا نام 974 اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس میں 974 کنٹینرز سے بنایا گیا ہے 974 دراصل قطر کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کورٹ بھی ہے اس میں موجود کنٹینرز کے مختلف رنگز اپنا الگ الگ مقصد رکھتے ہیں گلو کلر کے کنٹینرز میں فوڈ سٹرولز اور ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں یالو کنٹینرز باثروم کے لیے اور بلیک کنٹینرز پریڈز کے لیے رکھے گئے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں گرین کنٹینرز کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ساتھ میں چھونے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد یہ سٹیڈیم ڈسمنٹل کر دیا جائے گا یعنی اس سٹیڈیم کو ختم کر دیا جائے گا امید کر رہے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری انفرمیشن بری ڈوکومنٹری پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ